وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِیبُ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِیبُ اللَّهِ وَسَلَّمُ عَلَيْكَ يَا حَبِیبُ اللَّهِ جس نے میرے آنکھا کی ادا دیکھی ہے جھٹے گیا جس نے میرے آنکھا کی ادا دیکھی ہے اپنے چہرے اپنی چہرے کو سلفوں سے نہ چھپانا یا کاف مریضوں نے شفا دے کی ہے لٹ گیا جس نے محمد کی ادا دے کی ہے بس اللہ نبی مکرم سید کنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا جو نیک تاجر ہوتا ہے جو صداقت اور دیانت کے ساتھ تجارت کرتا ہے قیامت بعد دن وہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ اٹھایا گیا ہے یعنی اور سادات کی محفل ہے تو میں ویسے بھی عادت سے مجبور ہوں ٹائم تو ہو گیا صدرہ چھوٹی چی ایک بات ہو جائے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ ہر وہ محفل کہ جس میں لوگ جمع ہو اور وہاں میرا اور میری آل کا ذکر نہ ہو تو وہ مجھ سے بڑی ہیں وہ جو چاہیں اللہ ان کے ساتھ کرے اور جو ان کا انجام ہو وہ اپنا آل کو جانے ہیں اور جس جگہ فرمایا کچھ لوگوں کی مجلس ہو تو سب سے بہتر ہیں ایر المجال اسکری نے فرمایا کہ سب سے بہترین مجلسیں وہ ہوتی ہیں جہاں میرا اور میری آل بیعت کا ذکر ہو تجارت کے حوالے سے ہمارے آقا کے ایک صحابی ہیں حضرت سیدنا عبد الرحمان بن عوف رضی اللہ تعالی یہ وہ صحابی رسول ہیں جن کا وصال کا وقت ہوا وہ وصال کے وقت ان کا اتنا ترکہ انہوں میں چھوڑا کہ جس وقت وہ سونے کی وہ جو ڈلیاں یا وہ جو پلیٹیں تھیں ان کو تقسیم کے لیے جب کاتا گیا تو کاتتے کاتتے آریاں ٹوٹیں اور روز آنا آپ دس ہزار درم کرو صدقہ کرتے کئی سو بکریاں کئی سو غلام آزاد کرتے کئی سو موٹ خدا کی راہ میں دیتے اس کے باوجود جب آپ کا وصال ہوا تو صرف بیویوں کو جو حصہ ہے ایک بیوی کو وہ سات لاکھ دینار ایک دینار تقریباً ایک تولہ سونے کا سات لاکھ دینار ایک بیوی کا بچوں کا نہیں بیوی کا حضرت عبدالعیمان بن عوف سے کسی نے پوچھا کہ آپ پہ یہ اتنا کرم کیسے ہو گیا بس میں یہ بات ختم کرتا ہوں یہ دو لفظیں سن لیں انشاءاللہ مزا آئے گا جناب عبدالعیمان بن عوف نے فرمایا کہ اگر یہ پوچھ لیے تو سنو پھر مجھ پہ یہ کرم کیسے ہو گیا حضرت عبدالعیمان بن عوف کو اللہ کے نبی نے دو دعائیں دی تھی ایک دنیا کے لیے اور ایک آخرت کے لیے اب وہ دعائیں دیں کب یہ اکثر ہمارے علماء بیان کر دیتے ہیں کہ عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ نے دو دعائیں عطا فرمائیں ایک دنیا کے لیے اور ایک لیکن اس کی پیچھے ریزن نہیں بیان کی جاتی ہے یہ پتہ نہیں وہ کیوں نہیں کرتے میں نے کئی علماء کی گفتبو سنی یہ بیان کر دی عبدالعیمان بن عوف رضی اللہ عنہ کے لیے یہ اشرم بشرم ایسے قطع جنتی ساتھ ہیں اصلی ریزن نہیں بیان کرتے وہ ریزن کیا حضرت وہ سنیئے حضرت عبدالعیمان بن عوف فرماتے ہیں کہ ایک دن میں آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے پریشان دیا اتنے میں حسنین کریمین تاہرین تیبین حضرت امام حسن اور امام حسین رسول اللہ کے پاس آئے اور شکایت کی کہ نانا ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہیں اور ہم دھوک سے ہیں اللہ کے نبی نے اتنے میں فرمایا کون ہیں جو میرے شہزادوں کے سیرابی کا بندوبست کرے ایسا نہیں تھا کہ اس وقت جناب لوگوں کے گھروں میں وہ مال و دولت ہوتا تھا ساروں کی یہی حالت تھی عبدالعیمان بن عوف فرماتنے میں مجمع سا تھا تو میں اوپر سیسے ہو کے دیکھ رہا تھا حضور کی بات میرے کانوں میں پڑی تھی میں انہی قدموں پہ واپس گیا تو گھر میں جا کر میں نے دیکھا دو روٹیاں تھی میں نے دو روٹیاں لیں اور ان پر شہر ڈالا اور ہلوہ ٹائپ کا ایک چیز وہ عربی میں بنتی تھی میں نے وہ ڈالی اور میں دوڑے دوڑے حضور کی بارگاہ میں آیا کہ مجھ سے پہلے کوئی نہ چلائے فرماتے ہیں کہ میں جیسے ہی سرکار کے پاس آیا حضور نے شہزادوں کو ایک کو ایک روٹی ڈال کے دی اور دوسرے کو دوسری ایک کو ایک رکھ کے دی دوسرے کو دوسرے شہزادوں ان دونوں شہزادوں نے پیٹ بھر کے وہ کھانا کھایا تو دو روٹیوں کے بدلے اللہ کے نبی نے مجھے دو دعائیں دی ایک دعا یہ تھی ایک دعا یہ تھی کہ یا اللہ میرے عبد الرحمان کو دنیا کی قصر اتاب عبد الرحمان عبد الرحمان آپ آج حیران ہوگے آپ تو آج ٹائلیں لگا رہے ہیں جب نے کسی رو بڑے بڑے مرخی لشتے ہیں کہ عبد الرحمان عبد الرحمان اُس زمانے میں آپ کے کمرے کی دیواروں پر حقیق کی ٹائلیں تھی حقیق کا پتھر یہ بڑی تو حقیق کے پتھر دیواروں پہ تھے صحابی رسول کا عقیدہ سنیں جب کبھی بھی آپ کو کہا جاتا عبد الرحمان آپ اتنا اللہ کی راہ میں خرچہ کرتے ہو کہ اتنا اور کوئی میں نہیں کرتا بتاؤ یہ کیسے ہوا تو آپ ایک ہی لمح سرماتے فرماتے بس یہ حضور کے شہزادوں کی وہ جو دو رھوٹیاں تھی یہ ان کا فیض جائے گوئے عبد الرحمان بن عوف جو قیامت پہلے دن میرے نبی نے فرمایا سارے میری امت کے سچے تاجر سچے تاجر انبیاء کے ساتھ جو اٹھائے گئے میرے آقا نے فرمایا پتہ ہے میرے صحابہ ان کا امام کون ہوگا اور ان کے آگے آگے کون ہوگا حضور کون ہوگا فرمایا میرے عبد الرحمان بن عوف میری امت کے سارے تاجروں کا سردار وہ سکھڑا ہوگا آج سادات سید صاحب سید شبیر حسین شاہ صاحب تو ان کا ایک ماشاءاللہ والدِ گرامیوں کی دعایں آج آپ سادات کیا تشریف فرمائیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک مومن کی دعاوں میں پڑا اللہ تعالی نے اثر رکھا ہے یہ سادات کا ایک جس کے حلال کمانے کا ایک ذریعہ اور آغاز ہو رہا ہے اس تجارتی سنٹر کا تو میری احسیت ہے یہ سادات کی مہربانی ہے کہ وہ ہمیں عزت دیتے ہیں ہمارے ایک محبت کرتے ہیں وہ آج ہمارے درمیان ایک عظیم باعمل باعلم باقرداد سید صاحب سید غلام مصطفیٰ شاہ صاحب آپ یہاں تشریف فرمائیں آپ سارے ذرات پی آمین کہیں گے میں بھی سید صاحب دعا فرمائیں گے اللہ تعالی آپ سب کا آنا یہ کہاں آپ نے اظہار محبت فرمایا اور یہاں اس وقت ہمارے موجود ہیں ناوے بہترم سید حنیب شاہ صاحب اور پڑا انہیں ایک صدمہ اٹھانا پڑا ان کی امشیرہ کا انتقال ہوا اور اس کے ساتھ ساتھ کو بھانجے ان کا بھی ویسال ہوا تو یہاں چکے مومنوں تو اللہ تعالی نے ایمان والوں کو ایمان کے ساتھ کی یہی تو کرم کی ہے کہ جہاں بھی دعا ہو تو دعا پہنچ جاتی ہے تو یہاں ایک طرف برکت کی دعا ہے وہیں پہ بلندی درجات کے لئے ساتھ کو یقیناً بہت بہت دکھ اٹھانا پڑے اور دعا کریں اللہ تعالی ان کو صبر کا مرم عطا فرمائیں مرم عطا فرمائیں کہ لیے اللہ تعالی مرم عطا فرمائیں خورت ویقی آمین موسیقی 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 موسیقی